قاضی صاحب کے رحمت قداب پر منقیدہ سالانہ محفل ملاد مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور اس محفل میں سماغ سنا جاتا ہے اس لیے میں آپ کے اور سماغ کے درمیان زیادہ دیر فائد نہیں ہونا چاہتا آپ کے سامنے جناب سلمان فارسی کا اسلام قبول کرنا پیش کر کے اجازت چاہوں گا آپ ایک بار دائیں ہاتھ فضا میں لہرا کر جناب سلمان فارسی سے محبت کا ادھار کرتے ہوئے بولیے درہ سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی بہنوں سے بھی توجہ چاہوں گا اس حوالے سے اور آپ سے بھی بالحصوص چاہوں گا کہ آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ سلمان فارسی ہیں کون ایک تو وہ حضور کے رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ حضور کا خونی رشتہ ہے سلمان فارسی کے ساتھ خونی رشتہ تو نہیں ہے لیکن اہلِ بیعت کے ساتھ ان کی معبت کو دیکھتے ہوئے سرکار نے انہیں اپنے اہلِ بیعت میں شامل فرما لیا سبحان اللہ وہ ہیں سلمان فارسی اور اگلی بات سن لیجئے آج تو اگر ہمارے اہلِ سنت و جماعت ہی کے ممبروں سے اگر مولاِ کائنات اور سیدہِ کائنات کی شان پڑھی جائے تو بعض مولویوں کے پیٹ میں مرور اٹھتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی شانِ صدیق کدھر گئی بات یہ ہے جو بھی اہلِ بیعت کا نوکر ہوگا وہ پہلے حضرتِ ابوبکر صدیق کا غلام ہوگا اور جو حضرتِ ابوبکر صدیق کا غلام نہیں ہے اس کا اہلِ بیعت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ لوگ جو ان کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کرتے ہیں فور یور انفرمیشن حضرتِ ابوبکر صدیق اتنی محبت کیا کرتے تھے اہلِ بیعت سے کہ حضور کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد ایک طرف مولا حسین کو کھڑا کر لیا کرتے تھے ایک طرف مولا حسین کو کھڑا کر لیا کرتے تھے آپ ذرا آنکھیں بند کر کر ذرا سوچئے کہ کیا نظارہ ہوتا ہوگا جب حضرتِ ابوبکر دونوں شہدادگان کو اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوں گے اور لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کیا کرتے ہیں کہ دونوں کو سامنے کھڑا کر لیتے ہیں تو فرمایا جب مجھے میرے مصطفیٰ کی میرے آقا کی یاد تڑپاتی ہے نا تو اس یاد کو کہ تڑپنے میں تھوڑی کمی کرنے کے لیے دونوں شہدادگان کو سامنے کھڑا کر لیتا ہوں اس وجہ سے کہ امامِ اصد کا اوپر والا حصہ میرے نبی سے ملتا ہے اور مولا حسین کا نیچے والا حصہ میرے نبی سے ملتا ہے سبان اللہ اس لیے جب جماعتِ اصدانی کا مہینہ آئے گا پورا مہینہ شانِ صدیقِ اکبر بیان کی جائے گی اور جہاں موقع ہوگا حضرتِ علی کا ذکر کرنے کا ہم حضرتِ علی کا بھی ذکر کریں گے ان کے دونوں بیٹوں کا بھی ذکر کریں گے سبان اللہ سبان اللہ آتھ ہوتھا کر یاد سبان اللہ لمبہ بیان میں نے کرنا نہیں پہلے ہی کہا کہ صرف ایک کی واقعات سنانا ہے اور پھر چھے سے چھٹی انشاءاللہ تو میں نے کہا تھا میں آپ سے اٹرڈکشن کرواؤں گا حضرتِ سیدنا سلمانِ فارسی کا ان کی محبت بیوی پاک کے گرانے سے کچھ اس طرح کی تھی ابھی امارہ صدری آسم مدری ادھر ابھی بیٹھا ہوا تھا کدھر گیا ہے وہ چلو جتھے بھی چلا گیا ہے اوہ آفہ صاحب دنال جنہی مرضی محبت کرے تُس ہی انہوں کدھی آفہ صاحب دے کار جے بات چاڑھو جنہیں دیکھیا ہے بولت سے یار نہیں اگر دیکھیا جنہی دسو دیکھیا جنہی کدھی نہیں دیکھیا جتنا مرضی بہنے پڑی جن کے لئے ہموش ہو جی باجی انشاءاللہ کمیٹی کل پھل جائے ہی پڑی جن کے لئے ہموش ہو جائے میں آپ کے سامنے سلمان فارسی کی شان بیان کر رہا ہوں اور سنیے کہ وہ بیوی پاک سے کتنی محبت کیا کرتے تھے کہ بیوی صاحبہ کے گھر کے باہر جاڑو دیا کرتے تھے اب آپ کہیں گے جاڑو دینا کونسا کمالا یہاں سے جاڑو لائیے ہم ابھی جاڑو دے دیتے ہیں ارے میرے بھئیہ وہ جاڑو تلکے والی جاڑو سے جاڑو نہیں دیا کرتے تھے وہ زمین پر لیٹ جایا کرتے تھے اور سیدہ کائنات کے دولت ہانے کے باہر جاڑو اپنی داڑی کے ساتھ دیا کرتے تھے یہ شان ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی اب سنیے کہ اسلام کی دولت کس طرح قبول کی پانچ سات منٹ میں میں آپ سے آپ کے سامنے مائک سے رخصت ہو جاؤں گا یہ بہت پرانا ایک مذہب تھا جو آج بھی موجود ہے جنہیں پارسی کہا جاتا ہے یہ لوگ آتش پرس سے آگ کی پوجا کیا کرتے تھے تو سلمان فارسی آتش پرس تھے آگ کے پجاری تھے ایک دن یہ کسی کلیسہ کے باعث سے گزرے توجہ میری طرف رکھئے گا آپ پر سے باتیں نہیں کرنی بڑی اہم بات آپ کو سنانے لگا ہوں آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور میں یہاں سے اپنے نبی کا علمِ غیب بھی آپ کو بتاؤں گا جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو علمِ غیب نہیں ہوتا آج ثابت نہ کر کے جاؤں فقیر کو راج پوتوں کی اولاد میں سے نہ کہنا اگر میں ثابت نہ کر کے جاؤں کہ ہمارے آقا و مولا کو اللہ نے علمِ غیب بتا فرمایا تھا سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ بچہ بلائنڈ ہے دیکھیں مجھے پتہ بلائنڈ کا مطلب ہوتا ہی نبی نہ لیکن خدا کی قسم اس کا عشق دیکھ کر اس کی عظمت کو سلام کرنے کو دل چاہتا ہے سبحان اللہ یہ ہمارکھو والوں سے ہے لور سے زیادہ روشنی کرتا ہے جی اس کے دل میں لور کی معبت ہمارکھو والوں سے زیادہ ہے ان کا جو بلائنڈ سکول ہے نا یہ منارے پاکستان کی اپوزٹ سائٹ پر میں وہاں بیان کر کر آیا ہوں اور اس سے پوچھ رہے کہ دس سے پتنا بیس پچیس بلائنڈ بچے تھے وہاں پر ہم نے ہزاروں کے مجموع میں تقاریر کی ہیں خدا کی قسم وہ مضا مان ہی آیا جو ان پچیس نوجوانوں کے جنوبے سرکار کی شان بیان کر کر آیا تھا یہ پتہ تو تب نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجانے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز مرانے ہوں گے مبشک پتہ تو تب چلے گا نا جب تو قبر میں اور ہم نے بھی قبر میں اتر نہیں ہے اور جب فرشتے پوچھیں گے من رب کا اور پھر پوچھیں گے ماں دینوں کا اور پھر وہ سونی سونی صورت جب سامنے آئیں گی تجھے اتارا تو اس سالت میں جائے گا کہ تُو دیکھ نہیں پائے گا لیکن جب آقا کہیں گے اٹھ مو بشر میرے بیٹے تُو تو ہمارا عاشق تھا ہم نے تجھے آنکھیں بھی دیتی ہیں تجھے سینے سے بھی لگا لیا سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے اوپر بھی قبلہ دو گا انتے تقریر ہو سکتی ہے کہ سرکار نے آنکھیں دیں یا نہیں دیں مجھے اہد یاد آ رہی ہے جنابِ قزادہ کی آنکھ میں تیر لگا کر لیلہ زمین پر لٹک گیا ہے یا کسی کیوں نہیں چھپ کر دے یا یہ آپ بولیں تو ان کے بھو بھٹ پڑ مارو بیسے کیوں نہیں ہم سمجھتے یا کہیے ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ اگر میری گال سن کے مزا آ رہے تھے ذرا سبحان اللہ اچھی بندی یا سبحان اللہ تو یہ عزور کے پاس گئے یہ اتنے بات اتنے جاہل مولوی ہیں کہتے جی ڈریکٹر اللہ کے پاس جائیں اللہ شارک سے زادہ کریم ہے اللہ کیا آپ کی بات نہیں سنتا جی یہ وسیلہ کیا چیز ہوتی ہے اللہ ہی سے مانگو مصطفیٰ سے مانگو گے سرک ہو جائے گا مصطفیٰ بھی تو اللہ سے مانگتے تھے اب سنو تو تو عید کو زیادہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ تو عید کو زیادہ سمجھتے ہیں ڈیلہ زمین پر میں نکلا کچھ کو کھینچا نہیں ڈیلہ پکڑ کر سرکار کی بارگاہ میں چلے گئے بھئی ڈریکٹر اگر معاملہ ہوتا تو مصطفیٰ بچھا کر اللہ کے آگے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے ڈیلہ دے دے لیکن حضرتِ قطادہ کا عقیدہ تھا اللہ is everywhere اللہ ہر جگہ موجود ہے لیکن اللہ ملتا اس کو ہے جو اس کے محبوب کی بارگاہ میں آ جاتا سبحان اللہ جی ڈیلہ بے نکلا ان کو بھی روکیں ہم نے چاہا تھا کہ حاکم سے کریں گے تیری فریاد مگر وہ بھی کم بخت تیرا چاہنے والا نکلا سبحان اللہ ہلک پتھر لے کر آئی وہ بھی ان کے ساتھ تھے ہم ہتائیں جن کی اپنے نام لکھواتے رہے عجب رسم ہے چارہ گروہ کی محفل میں زہم دیتے ہیں لوگ نمک سے مساج کرتے ہیں غریب شہر ترستہ ایک نوالے کو امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں میں ساندھے میں اس طرح تقریر کر رہا تھا تو اس طرح بہنے بیٹے کو بولنی جائیں بولنی جائیں تو میں نے کہا با جی چھپ کر جو چھپ کر جو تو وہ چھپ کر رہی نا تو ایک ادھر سے بندہ کھڑا ہوا کہنا چھپ کر جو نہیں تو مولمین آس جانا جے میں کہا سبان اللہ تیری میری سیڈ لینتے ہوئی میں کہا تیری میری سیڈ لینتے ہوئی سبان اللہ سبان اللہ دیکھ لیں ہماری زبان کا اتار چڑھاؤ پیسوں کے زور پر نہیں ہوتا وہ اور ہوں گے جنہیں نظرانے سے پیار ہے ہم حضور کے عاشق ہیں ہمیں پہندن کے گرانے سے پیار ہیں سبان اللہ سبان اللہ میرا ڈیلہ بیع نکلا ہے میری بی بی مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے آنکھ ضائع ہوگی تو لوگ کانا کانا کہیں گے محبت میں فرق پڑ جائے گا حضور نے کیا جواب دیا کہا گتادہ اگر تُو سبر کر لے بھائی جی خدا آدھا واسطہ جے میری پہند ہوا ہے بہلو تھوڑی دیر ہم ہو جو جب میں تھے ویسے ہی چلتا اے دے لو بھائی جی میری بندے ہویا آتو دے لو سن لو تو اردیاں کرنا کر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ اکبر کیا رسول اللہ کیا فرمایا کہا اگر تُو سبر کرے پوائنٹ ٹو بی نوٹیٹ ای نیڈ یور انٹینشن اگر توجہ حارم صاحب کہا کرتے ہیں توجہ اگر تُو سبر کرے تو اس سام کے بدلے میں تجھے جنت نہ دے دے سباناللہ اب میں پوچھت اسی اگر سباناللہ کہو گے تا میں جان دے تا نو مائک دے رہا مانگا تا سعید تے توجہ 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 سعید تا میں نو گرے بانوں پھار لے کا باہر علامہ صاحب تُس ہی کونوں دے رہے مائک تے میرا بھئی پوائنٹ تو بھی نوٹیٹ ہے میں کہوں آپ سباناللہ کہیں میں جاتے پر مائک دے جاؤں گا یا کبلہ کی یہ ٹوپی دے جاؤں گا کبلہ کہتے ہیں لامہ صاحب ٹوپی تو میری ہے ہو آر یوں مہبوب نے کہا اگر تُو سبر کرے اس سام کے بدلے میں تجھے جنت نہ دے دے مالک نے نہیں کہا مہبوب کو کون ہے دینے والا جنت ہماری بنائی ہم نے ہے صحابہ کیا کی جا تھا جنت بنائی تو پاک پرمردگان ہے دینی کس کو ہے یہ احتیار مصطفیٰ کو دے دیا اے سبحان اللہ سبحان اللہ اب لوگ کہتے ہیں نبی سے نہ مانگو چلیں وہ بالی سلمان فارسی کی بات پھر کبھی سنا دیں گے آج یہی سن لیجیے سبحان اللہ دو چار میٹے میں میں اجازت چاہوں گا اور اگر میں نے وہ سنانی شروع کر دی کئی قبال گالی ہے انہیں نکالنا شروع ہو جہاں مولوی چمڑی کی احسان ہو او بھائی ہم تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں مولا علی کو موالی سلام کرتے ہیں بند کے فرشتے سوالی سلام کرتے ہیں تو علی کو سلام کر یا نہ کر یہ تیری مرضی ہے ارے ہمیں پتا ہے کہ علی کو حلالی سلام کرتے ہیں نعرہ حیدری آج لگ بتا جائے جب جب حافظ محمد تنویر حفیظ قادری صاحب کے گھر سے نعرہ حیدری کا جواب نکلے تو فرانس تک آواز چلی جائے نعرہ حیدری آج لگ اب حضور کا جواب سنو کہا اچھا ہمیں تو حضور سے مانگنے نہیں آتا عدلہ کی قسم ہمیں حضور سے مانگنے نہیں آتا جنابی قطادہ کا انصر سنو کہا یا رسول اللہ کیا فرمایا کہا اگر تُو سبر کرے تو اس آنکھ کے بدلے میں تجھے جنت نہ دے 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 آج سبحان اللہ سبحان اللہ مجبور ہو کر نہیں مسرور ہو کر ذرا سبحان اللہ آئے آپ قطادہ کا جواب سنو یا رسول اللہ میں نو جنت دے تو اڈے ستھے لاب بھی جانی ہے آج میں نو آنکھ ہی دے دیا آئے سبحان اللہ لا فوری میڈیکل کمیونٹی کو آپ کی حیات کا جری پورے ورڈ کو چیلنج کرتا ہے کوئی ایک ایسی دوائی بنا لو کہ یوں کر کے ڈیلے میں لگائی جائے اس کو فٹ کیا جائے آنکھ نوشن ہو جائے میں پورے ورڈ کو چیلنج کرتا ہوں آئے ہو آجم چشتی صاحب نے کہا تھا نا ایک ایک حرف سجندے نادا سانو دسدہ وان پر آنے سورتی آردی وردیا رہنا سب املا دی جانے ہر پل یاد سجن وچ رہنا سادھا ہے ہو ورد گیانے آجم سادھا دین کی پھوچھنا ہے سادھا ہے ہو دین ایمانے یہ محبوب باتیں ڈکتا چینی جیڑا کرن تو باز نہیں آندا اصل منافقوں سور سمجھیں ٹھوٹھا پیار کہتا ہوں گا سانو دسدہ عشق جی مفتی جیڑا مڑ مڑا فرماؤندا آزم جتھے دن لگ جاوے ہوتھے عیب نظر نہیں آندا سبان اللہ سمایا پھر آنکھ قریب کر اجازت چاہوں گا اجازت چاہوں گا میرے سے تو کسی کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہم کو آنکھوں کی اشارے بھی سمجھتے ہیں سبان اللہ آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے جتنے زرزے تھے کنارے ہو گئے سبان اللہ سبان اللہ اپنا تو آ رہے بابا جی پانکی میں پنیا میرے پانچ سو منٹ اسی تکنگی وقت کتنی ضروراستے سبان اللہ لیکن آئی دی محفل سما آئی دی محفل سما آئی دی محفل سما آئی دی کمالہ نہ سننا ہے آئے آئے سبان اللہ اسی طرح سبان اللہ آئے آئے شیر کمالہ وہ سے پاڑھے ہیں ماتا نہیں کتھیں بچارے لکھیوں اے رہے کتھیں عمل چنگا ہو ہوئے عدا چنگی ہو ہوئے شرم چنگی ہو ہوئے حیاء چنگی ہو ہوئے ضرورت دلیلہ ثبوتان دا کوئی نہیں آنی چنگا لگنا ہے یہ ماں چنگی ہو ہوئے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ جو نے فرمایا ذرا ڈیلہ کریب کار میرے میں کی کراؤں ٹولن مالا آکر میرا دل کرتا ہوں انہوں نے پنجابی تقریرہ کرا سبان اللہ حضور نے فرمایا ڈیلہ کریب کار ڈیلہ کریب کتا حضور نے اپنا مبارک مبارک کھک عابدہن این پھڑ کے لایا ڈیلہ اپنی پہ گادر کیا فرمایا کھول کھول لیا فرمایا نظر حمدہ کرنے کیا رسول اللہ حمدہ وی مرے گزر گئے قادری چلا جیئے وی مرے گزر گئے سابہ نے مجھار کا تعدا ذرائع کے داس جڑی حکھ قدرت انہیں دتی سی عوضی بنائیں کس طرح دیئے جڑی حکم مصطفان عبادتی سی عوضی بنائیں کس طرح دیئے فرمایا جڑی حکم قدرت انہیں دتی تھی ودی بنائیں کٹنی چلیں جا رہی ہے جڑی حکم مصطفان عطا کانتی عوضی بنائی وقت ہی چلی جا رہی ہے عقبان اللہ عسید ارکلو کی منگنا ہے سانوز ارکلو منگنا نہیں آندا تیو میرے دوستو پینو بچیوں تیو بزرگو حاجی صاحب میں نے پنجام اٹلا پانی میں اٹلا تو میں فیر آمانگا سلمان فارسی لی جی تھے میں گل چھڑی ہے نا تو انہوں درسل نہ کہیں سلمان فارسی نے اسلام کس طرح قبول کی دا انشاءاللہ میں انہیں کہا دی کہا دینا کہ درو سلمان فارسی دی مبارک جتی مل دے نا سبان اللہ تیو میرے دے پاس جو پھار کے نا تیو میٹی یا لی سیڈ ہوندی اینج اپنے موز ہوتے ملا حضرت سلمان فارسی دا او مقام ہے سبان اللہ بچے بھی ہچار جو گئے دے تیو پترو دیو جو قوالی ہونی دے قوالہ نے پیہ نہیں کیوں چک رہے ٹھیک نا بھئی ایک گالے دستر نہ مقصد کی ہے کہ بچہ نو ایس تم رے چوری دی آردت نہ پیہ جے آپ پیڑے بچہ ان تربیت کتے کرنی ہے اسی کرنی ہے ہاتھ چکے آنکھوں کتے کرنی ہے اسی کرنی ہے تو میں مبارک بات دوں گا حافظ محمد تنویر افریس قادری صاحب آپ کو آپ کے بابا جانے گا اور تمور سلطان بدنی صاحب صوفی شوکت علی صاحب اور جتنے آرکین ہیں اس وزم کے جس کسی نے بھی ایک جملہ بھی اس پیٹنی کے نکال کے حق میں کہا اللہ اس کو درائن کی رحمتیں حصد برکتیں نیکتیں شودتیں حطا فرمائے زندگی رہی انشاءاللہ تو ملقات ہوگی وما حلینا اللہ بلاغ المبین